مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلفیں مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا جب کوئی شخص نصر نصر میں نور کو پہنچا لیتا ہے اس کے اندر ریڈ جمز بھی ہوتے ہیں جن کو صرف جراسیم بولتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا یہ اب نور ہو گیا لگر اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور اللہ نور ہو گیا اور ان ہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی معنی میں ہوں گے ان کی توہین جڑا سے بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ان ہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا لیکن جو اس علم باطن کے بغیر اللہ اللہ کے بغیر عالم ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈر اور بچو اس حبہ اکرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا لیکن مسلمان کو کافر کیس لگتا ہے جہاں کہیں فتنہ اٹھا ان عالم حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے روز ایک فتنہ کھڑے کر دیتا ہے وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا وہ جو تصویح پڑتا تھا وہ مسلمان تھا مسلمان وہ جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا مسلمان اور مومن میں فرق ہے صورت اجرات میں ہے احرام میں کہا میں ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہاری دل میں اترے گا مسلمانوں میں ہم بہتر فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں واہبی ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں اس کے آگے پھر ولیت شروع ہو جاتی ہے یہ ولی لوگ کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں یہ تمہارے اندری ولیت ایک راز ہے جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا جو بھی بچہ کافر کا ہے یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولیت کا راز لے کے آئے اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولیت کا راز لے کے آئے کہ پتہ نہیں کم مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی بن جائے اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہوتے ہیں ولی بنے دیکھا ہوگا راج کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسرے شہر میں خواب میں گھومتے ہو اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں تم تو نہیں ہوتے ہو تم تو سو رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس وہ ہر کسی کی آگاد ہے وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے اب وہ تمہارے اندر باقی مغلوقیں ہیں وہ نصر میں چپٹی ہوئی ہیں ان میں جان نہیں ہے اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئیں ان میں جان آئی جب ان میں جان آئی ادھو تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گز منڈل آ رہے ہیں خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا توافہ کر رہے ہیں اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا بارہ سال لگتے ہیں اللہ اللہ کے نور سے ان کی اندر پروش ہو رہی ہے جو مخلوقیں ہیں ان کی پروش ہو رہی ہے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال میں وہ بالکل بالک ہو جاتے ہیں جب بالک ہو جاتی ہیں اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا ہے دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں ملے شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ کی پنج ویلے آشک ہر ویلے لوگ کی مسیطی آشک قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے بارہ جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے قدموں میں پہنچ گے نوازت ہو گے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشغل مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روئیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں یہی عقیدہ ہے نا تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روئیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بروح پھر ان اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود رہے ہیں مجدد الفثانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کی روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تسرے نے کہا اسی دن غصت پاک کی روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ اندر موجود ہے اگر تم اس اندر کو سولہ میں سے ایک مخلوق کو بھی جگالو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے اپنی زندگی میں وہ مخلوقیں ختم کرنی چالی سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم ہونا کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ ہی مردہ ہو زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ ہو سارا جبی سارا رسالہ سارا غوثیہ